اوپن مارکٹ میں سبزیاں پھل ضائد نخوں میں فروغت ہونے لگے ہیں اوپن مارکٹ میں سرکاری نخوں میں عمل درامت نہیں ہو پا رہا ہے ٹیمانٹی سرکاری قیمت 16 بازار میں 240 کلو میں فروغت ادرک سرکاری ریٹ� 610 بازار میں 705 رویے کلو میں فروغت ہو رہا ہے لہسن سرکاری قیمت 245 بازار میں 450 رویے کلو میں فروغت مشید کیا تفصیلات ہیں جانے کے فاطمہ فان سے جی فاطمہ جی بلکل جہاں پہ بات کریں مہنگائی کی مار جو ہے وہ عوام پر جاری ہے ہر چیز کی جو ہے قیمت آسمان پر پہنچ گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی ہیں وہ بھی آسمان پر مہنچ گئے ہیں اس وقت میں سبزیاں پھلوں کی منڈی پر موجود ہوں اور یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ سرکاری دام جتنے انچے ان سے بھی زیادہ جو ہیں انچے ہمیں یہاں پہ دکھائی دیئے آج کی ریٹس آپ کو بتاتے چلتے ہیں اور کتنے دام میں فروغت ہو رہے ہیں اوپن مارکٹ میں سبزیاں اور پھل وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں سب سے پہلے سبزیوں کی بات کریں تو آلو جو ہے وہ 78 روپے مقرر کیا گیا ہے سرکاری نخنام میں لیکن 95 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے پیاز 95 روپے مقرر کرنے کے باوجود 140 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے مارٹر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن یہ بھی 80 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے مارکٹ میں 220 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ وہ سبزیاں جو مسالہ جات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں درگ 610 روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن 705 میں فروغ کیا جا رہا ہے لحسن جو ہے 345 روپے مقرر کرنے کے باوجود 450 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے مسالہ جات کے طور پر استعمال ہونے والی سبزیاں ہی آسمان سے باتے کر رہی ہیں تو شہری جو ہیں ان کے شکوے بھی جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئے ہیں گازہ سرکائی نخنام میں اسی روپے مقرد کرنے کے باوجود ایک سو ساٹھ روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے شملہ میرچ پچانوے روپے فی کلو مقرد کی گئی لیکن مارکٹ میں تین سو روپے تک فروغ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سبز میرچ کی تو سرکائی نخنام میں ساٹھ روپے مقرد کرنے کے باوجود ایک سو ستر روپے میں فروغ کریا جا رہا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ دو وقت کی روٹی جو ہے سالن وہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری جانب پھلوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ان کے لئے خواب بنتا جا رہا ہے عام آدمی کی پہنچ سے پھل جو ہیں وہ بھی تمام دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں پہ حکومت کے جانب سے مہگائی کی جا رہی ہے وہاں پہ جو گناہ فروغش ہیں وہ بھی منمانی قیمت میں فروغ کر رہے ہیں پھل کتنی دام فروغت ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلتے ہیں کیلہ درجہ اول ایک سو چالیس روپے درجہ مقرد کیا گیا سرکائی نخنامے میں لیکن دوسو چالیس روپے میں فروغت ہو رہا ہے سیب جو ہے ایک سو پینسٹھ روپے مقرد کرنے کے باوجود دوسو پانچ روپے میں فروغت ہو رہا ہے عام سندری اسی روپے ایک سو اسی روپے مقرد کیا گیا ہے لیکن یہ بھی اسی اور کہیں سو روپے اضافے کے ساتھ فروغ کیا جا رہا ہے عام چونسا ایک سو پچتر روپے سرکاری قیمت کے باوجود پچتر روپے اضافے کے ساتھ دوسو پچاس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو موسمی پھل ہیں جو شہری بڑے شوک سے کھاتے ہیں وہ بھی خاصے اضافے کے ساتھ فروغ کیا جا رہا ہے فالسہ بھی دوسو ستر روپے مقرد کیا گیا لیکن بزار میں تین سو بیس روپے تب فروغ کیا جا رہا ہے آڑو دوسو دس کی بجائے دوسو پینٹیس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کجور کی بات کریں جو ہر موسم کا پھل ہے چار سو پچاس روپے کی بجائے پانسو بیس میں فروغ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے مسلسل چھکوے کیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں اس پر کنٹرول کریں چیک انڈ بیننس رکھیں یہاں پر ریٹ لیس رویزہ کریں تاکہ جو ریٹ ہسمان پر پہنچ گیا ان پر دگنے دام لگا کر جو فروغ کیا جا رہا ہے اس سے جو ہے گرا فروغ جو ہیں وہ نہ کر سکیں اور جو سرکائی نخ ناما ہے اس پر عمل کرتے ہوئے سبزیاں اور پھل فروغ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ فاطمہ ہمارے ساتھ تھیں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں